شہید کے پریوار نے کی پاکستان سے کرکٹ نہ کھلنے کی مانگ شاہ جہاں پور کے شہید سارج سنگھ کے پریوار نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کرکٹ نہیں ہمیں پاکستان سے بدلہ چاہیے یہ کہا ہے شہید سارج سنگھ کی مانے شہادت سے بڑا نہیں ہو سکتا کرکٹ یہ کہہ رہا ہے شہید کا پریوار گھاٹی میں آتنکیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے سارج سنگھ اور ان کے پریوار والے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں سنیے سنیے ہم تو جی کہہ رہے ہیں نہیں ہونے چیئے اگر ہم جی اس کو گولی کہے چکے آپ گولی سے دیں جے اور اس وقت اپنے درشوں کو میں بتا دوں کہ ڈاکٹر نرمل سنگھ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں فارمر ڈیپٹی سی ایم جمہو کشمیر بھارتی اجنتہ پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں اس کے علاوہ ریٹائر میجر جنرل اشونی سیواج صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں آپ دونوں کا بھی بہت بہت سواگت ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو کپور تھلا لیے چلوں گا کیونکہ کپور تھلا سے شہید جسوندر سنگھ کے ماما گروندر سنگھ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں سنگھ صاحب لگاتار ہم دیش کی رائے دکھا رہے ہیں ٹی وی نائن بھارت پرش نے آج جو سوال اٹھایا ہے کہ کیا ایسے وقت میں پاکستان کرکٹ کو بین نہیں کر دینا چاہیے کیا وہ وقت نہیں آگیا ہے ساتھی ساتھ ہم شہیدوں کے پریوار والوں کی ویتھا ان کے دل کی آواز بھی سنانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا رائے ہیں آپ کی ذرا بتائیں میں چاہتا ہوں کہ ہمارا جو دیش ہے وہ ہمارا دیش شانتی شانت میں ہی دیش ہے بھائی چارک دیش ہے ہم چاہتے ہیں کہ شانتی ہو لیکن سب سے پہلے ہمیں شانتی بنانا چاہیے کرکٹ میچ موچ کوئی نہیں ہونا چاہیے یہ جتنی دیش شہادتوں کا بدلہ نہیں لیا جاتا یہ تو شہادت ایک شوٹی موٹی بات نہیں ہے دیش کے لیے جو مر مٹتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے اس کے پروار کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد میں کیسے گڑ گے چلتی ہے پروار کی پروار کا نربہ کیسے ہوتا ہے جتنی دیش شانتی نہیں ہوتی جتنی دیش شانتی میں بھائی چارہ ہمارے دونوں دیشوں میں نہیں ہوتا اتنا دیر کوئی جی ڈاکٹر نرمل سنگھ بھی ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر نرمل سنگھ صاحب یہ بات آپ نے سنی گروہ وندر سنگھ صاحب کی کہ درد اسی کو سمجھ میں آتا ہے جس نے اپنا کھویا ہے اور جنہوں نے دیش کے لئے شہادت دیئے کیا یہ وقت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہم مضبوطی سے کھڑے رہے ہیں ایک بڑا سندیش تھے کہ ٹیرر اور کرکٹ یہ ساتھ نہیں چل سکتا بلکل کیونکہ جو شہیدوں کے پریوار ہیں ان کے جو سنٹیمنٹس ہیں وہ تو رو رہے ہیں ان کے تو ان کو کھویا ہے جو ان کے بچے تھے ان کے نیر ڈیرز تھے لیکن پورا دیش جو ہے آج جو ہے ان کے ساتھ ہے اور رو رہا ہے نہیں تو کیا یہ مانگا ابھی کریں گے سر کیونکہ آپ ڈیپٹی سیم مانگ رہے ہیں بہتر سمجھتے تھے باتچیت باتچیت اور ٹیرر ساتھ نہیں چل سکتے اسی پرکار سے پاکستان جو ایک دھورت دیش ہے کائر دیش ہے اس کے ساتھ کسی بھی پرکار کا سمند ہمارا نہیں ہونا چاہیے ہم جو ہے اوبارت جو ہے کرکٹی بھی کھیلیں گے اور ٹیررزم بھی کریں گے اس پرکار کی بات جو ہے وہ آج دیش کے لوگ جو ہے وہ نہیں ساتھ ہیں ڈاکٹر نرمل سنگھ دیکھئے دو ہزار بارہ سے بھارت پاکستان کی جو دوئی پکشیے سیریز ہیں ان کا سلسلہ تو ہم نے بند کر دیا ہے لیکن ورلڈ ٹورنمنٹ سے ورلڈ کپ کے میچز سے پاکستان کو باہر کا راستہ دکھایا جائے کیا اس کے لیے آگے بڑھ کر ہمیں کوششیں کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ دیکھیں یہ تو پاکستان بھی جانتا ہے کہ اگر بھارت چالے تو پاکستان کا کرکٹ برباد ہو جائے گا بالکل آپ جیسے آپ نے کہا ہے جس پرکار سے ڈپلومیٹیکلی آج ہم دیکھتے ہیں کہ پورے بھارت دنیا میں پاکستان آئیسولیٹ پڑا ہے اور اسی کی فرسٹیشن ہے کہ آپ آم لوگوں کو مار رہے ہیں سیبلینز کو مار رہے ہیں گریبوں کو مار رہے ہیں اور چوروں کی بھانتی کائروں کی بھانتی ہمارے بیٹ ایکشن کر کے ہمارے فوجیوں کو شہید کر رہے ہیں آج ضرورت ہے کہ پاکستان چاہے وہ اکنومک اس کا بلکیڈ ہو اس کی جو ہے اس کو جو ہے سنچنس اس کے خلاف ہو چاہے وہ ورڈ لیول کے اوپر جو کھیلوں کے ساتھ اس کو لگ فلگ کیا جائے اس پرکار سے ڈپلومیٹسی ہوڑی لیکن آپ کی ورڈ لیول کے سننا چاہیے لوگوں کے سنڈی بینک سے شہیدوں کا پریواروں کو ان کو سننا چاہیے اور اس پرکار کی بات نہیں کرنا چاہیے کہ جو پھر کرکٹ دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا یہ وقت آئے گا میں بتاتا ہوں بھارت کے لئے سے ایسے کرکٹ کو نہیں دیکھیں گے کہ دشمنوں کے ساتھ جو ہے لوگ جو ہے اگر کھیلا جاتا ہے ہمارے پلیئر کھیلے بھارت کا لوگ موسیقی